جائے ہن دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیویان چینل کافی لوگوں کا کوششن ہے اس میں ہمارے ایک دیوندر رجوریا جی ان کا بھی ہے کیونکہ نام لینے سے کافی لمبا ویڈیو بن جاتا ہے تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ ہائیڈو فلورک ایسیڈ اور ہائیڈو کلوری ایسیڈ میں انتر بتائیے تو دوستو انتر کیا ہے کی ایسیڈ جو ہمارے گارمنٹ کلیننگ میں جو یوز کرتے ہیں اس کے ساپ سپائی کے لیے جو یوز کے جاتے ہیں اس میں جیسے جو پی ایچ کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ہوتا اس میں ایشٹک ایسیڈ یعنی سرکے کا تجاب دوسرا ہوتا ہے اس کے اندر اوبڈولک ایسیڈ جس کو دانا بھی بولتے ہیں کسٹل ٹائپ ہوتا ہے رائی ایسیڈ ہے سوکا ایسیڈ اس میں آئیڈو کلورک ایسیڈ یعنی نمک کا تجاب ایسیل ہائیڈو فلورک ایسیڈ یہ ہمارا ایچ ایف جس کو ہمارا آج بولتے ہیں اس کے بعد آیا تھا اس میں فورمک ایسیڈ اور اس کے بعد سرپورک ایسیڈ یہ ایسیڈ ہیں تو یہ ان کے وشہ میں کیونکہ کونسا ایسیڈ ہمیں کبھی یوز کرنا ہے کونسے گارمنٹ پہ کرنا ہے اور اس گارمنٹ پہ کوئی ایسیڈ لگی ہو تو ہمیں اس کو یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا کیونکہ یہ بلکل سیدھی لائن ہی نہیں ہوتی کی اس لائن کے اوپر چلے اس لائن کو ہم کروس کر سکتے ہیں اپنے کپڑے کے آدھار پہ اس کو جو بچانے کے اس کو جو اپچار کے آدھار پہ ہم اس کو کروس کر سکتے ہیں جرور نہیں ہے کہ جو ہم نے لائن بنا دیا اسی لائن پہ چلنا ہے کہ یہ ہمیں پتہ کیسے لگتا جب ہم کسی کام کو کنٹینو کرتے ہیں تو ہمیں اس کا انبھاؤ ہوتا ہے انبھاؤ کے آدھار سے ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں کی جو بھی کام کیا جائے پرفیکٹلی کیا جائے تو اس میں جیسے ہمارا ہائیڈو کلورک ایسیڈ ہائیڈو کلورک ایسیڈ نمک کا تجاب ہوتا ہے جس کو ٹولیٹ کلینر بھی بولتے ہیں جو اکثر سب ہی جگہ مل جاتا ہے اور اس کے اوپر بین بھی نہیں ہے تو یہ جو ٹولیٹ جو چمنی چینی کے جو جو ہمارے فرش وغیرہ یا واسویشن وغیرہ ساپ کرنے کے کام میں آتا ہے تو وہ ہوتا ہے تو اس میں اس کا کپڑوں میں یوز بہت کم ہوتا ہے جو کپڑوں کے اندر اس کو انڈسٹری کے اندر تو اس کو یوز کرتے نہیں ہیں انڈسٹری میں جو یوز ہونے والے کیمکل ہیں وہ ہوتا ہے ایسٹک ایسیڈ جو پی ایچ کو میٹین کرتا ہے اور اس کے بعد آذورک ایسیڈ جو کی سوٹ بھی ہے اور کام اس کے بہت بڑے ہیں ایچ ایپ ہے ہائیڈو فلورک ایسیڈ ہائیڈو فلورک کے کے جو ایسیڈ ہے اس کو ہائرڈونیم ہائرڈونیم فلورائیڈ بولتے ہیں فلورائیڈر ایسیڈ بولتے ہیں فلورین بولتے ہیں ہمر راج بولتے ہیں جو ایچ ایپ ہے اس کا جو کام ہوتا ہے کپڑوں سے کیسے بھی کپڑے ہو رنگین کپڑے یا وائٹ کپڑے اسے جنگ کے داگ کو ایمیجیٹ نگال دیتا ہے بینہ ہاتھ لگائی تیل کے داگ اس میں نیل کے داگ آئل کے داگ اس میں دودھ کے اور اس ٹائپ کے جو رنگل پڑ جاتے کپڑوں میں ان کے داگوں کو نکالنے میں اس کو دکشتہ حاصل ہے عمل راج ہے سب عمل کا راجہ کیونکہ ہر ایک میں کوئی بھی انسان کوئی بھی جاتی پڑ جاتی سمو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اس کا راجہ بھی ہوتا ہے اسی طرح جو ہمارے تیجاب تیجاب کا راجہ عمل راج ہے یہ اچھے بولتا ہے ہائیڈو فلورک ایسیڈ بہت زیادہ اس کا یوز ہے پورمک ایسیڈ کا یوز اس سے کم ہے سلپورک ایسیڈ یعنی جو گندک کا تیجاب ہے اس کا یوز بھی نہ کے برابر اس کا یوز ہوتا ہے ڈائنم وغیرہ میں جو جنس وغیرہ کا کام ہوتا وہاں پہ ہوتا ہے باقی اور نری جو ہوتا اس میں ایسٹک ایسیڈ یعنی اس میں سرکہ کا تیجاب اس کے اندر اوبزولک ایسیڈ اس کے اندر پھر اپنا آگیا ہائیڈو فلورک ایسیڈ یہ مین ہیں باقی اس کے بعد اور ہیں تو ہائیڈو کلورک ایسیڈ یعنی ہائیڈو کلورک ایسیڈ نمک کا تیجاب جس کا فارمولیشن ہے ایسی ایل تو ٹولیٹ کلینر ہے اور اس کو بھی جو ڈرائی کلینر یوز کرتے ہیں ایک تو سستہ ایک سب جگہ مل جاتا ہے باقی کیمکل لینے کے لیے آپ کو اپنا آدار کارڈ کی کوپی دینی پڑے گی نمبر دینا پڑے گا کیونکہ جو ایسیڈ اٹیک ہوئے ہیں اس کی ویسے گورمیٹ نے ایسیڈ کے اوپر بین لگا دیا ہے باقی یہ جو ایسیڈ ہوتا ہے جو ہائیڈو کلورک ایسیڈ ہے جو یہ اتنا زیادہ ہام پھول نہیں ہے کہ کہ مان لو ایسیڈ کہیں گر گیا اور پانی نہیں ہے کیونکہ ہوتا گیا کہ اگر ایسیڈ کی ماترہ زیادہ ہے اور پانی کی کم ہے تو وہ ایمیجیٹ جس چیز کے اوپر وہ ہے وہ اس کو ڈائیمیج کر دے گا ہاتھ پہ یا کپڑے پہ ہو لیکن جب پانی کی ماترہ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کی جو شکتی چھین ہو جاتی ہے تو اس لیے کئے بار سریر کے کسی انگ پہ کوئی بھی ایسیڈ گر جائے آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو پانی نہ دیکھیں آپ سوکہ ریت سوکہ ریت مٹی سوکی دیکھیں اس کو رگڑ دیں گو اس سے بھی نوٹرل لگتا ہے کیونکہ ایسیڈ اور شار یعنی تجاب اور کھار دونوں ایک دوسرے کے پرتید وندی ہیں تو کئے بار آدمی دیکھتے ہیں کہ کسی نے ایسی ڈال دیا ہے آدمی پانی ڈونتا ہے پانی نہیں کہیں ریت بھی دکھائی دیں ریت کو جگہ پہ رگڑ ہوئی گے تو آپ اس سے نجات پائیں گے وہ نوٹرل ہو جائے گا تو اسی طرح ہمارا جو اس کی جو ایم ایج ڈی ایس ہے یعنی این ایپ پی ای نیشنل فارل پڑکشن ایسوشیشن دوارہ جو ایک کوڑ ہے ساتھ سو چار اس سے ہم اس کی جو ایم ایج ڈی ایس یعنی سرکشا کے جو ہمارے جو مانک ہوتے ہیں اس کو ہم پہچانتے ہیں اس میں ہم لیتے ہیں سوست کے لیے اس کو جیرو پہ لیتے ہیں ہائیڈو کلورک ایسیڈ کو جبکہ ہائیڈو پلورک ایسیڈ کو بھی جیرو پہ لیتے ہیں اور جول سیل میں یعنی فائر میں ہائیڈو کلورک ایسیڈ کو تین پہ لیتے ہیں اور ہائیڈو فلورک ایسیڈ کو چار پہ لیتے ہیں اور اسی طرح آیا تھا پرتکار پرتکار میں ہم لیتے ہیں ہائیڈو کلورک ایسیڈ کو ایک پہ لیتے ہیں اور ہائیڈو فلورک ایسیڈ کو جیرو پہ لیتے ہیں پھر آتا ہے جو سرکشا اس میں ہم ہائیڈو ہائیڈو فلورک ایسیڈ کو بھی ایسیڈ لیتے ہیں ہائیڈو فلورک ایسیڈ کو بھی ایسیڈ لیتے ہیں یہ ہے کہ جس بھی آپ کام کو کر رہے ہو اس کے وشہ میں آپ کو بالکل پتا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ آدمی بہت زیادہ شکشی تو تب ہی ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو یاد آ جائیں گے اگر آپ کو کسی چیز میں شوک پیدا ہو جاتا ہے تو کی مجھے پوجہ پارڈ میں زیادہ روچی نہیں تھی کی ہنومن چالیسہ لگتا تھا بھئی بہت بڑا وہ لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو ایک دم میں بہتی جی ہو گیا کیونکہ یہ من سے ہوتا ہے جو ہماری اچھا سے ہوتا ہے کسی بھی کام کو ہم اچھا کے ساتھ میں کریں گے تو وہ ہو جاتا ہے پہلے بچ میں رٹے مار مار کے سکول میں جاتے تھے کی بھئی بیچ میں کوئی پوچھے نہیں بتا سکتا ہے لیکن شروع سے رٹہ مار لیا رٹل کے تو وہ یہ کی کسی بھی چیز کو آپ بہتی دھیان کے ساتھ میں اور ایک یہ کہہ کہ بھئی مجھے کرنا ہے جوڑت ہے میری تو آپ سیکھ سکتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ایک جیون کے لیے کسی بھی کام میں ہو آپ یعنی کیا آپ ڈرائی کلین یا کپڑا انڈسٹری میں کسی بھی کام میں ہو اپنے کام کو پتوں سے لے کے اور جڑ تک جانے کی کوشش کرو کیونکہ پتوں پہ میں تو کہوں میں نیچے جڑکی بھی یہ ہوتا کیا ہے جو یہ جنون ہے جو یہ کہ جگیاسہ جگیاسہ کو اتپن کرنا اب ایسا نہیں کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں میں جو جانا ہے مجھے جاننے میں بہت وقت لگا ہے کیونکہ اس ٹرم سادن نہیں تھے اب آپ کے پاس سادن ہیں سویدہ ہیں سب کچھ ہے اس کے بعد بھی اگر آپ اس چیز سے ایک آبھاب ہے آپ کے پاس اب بھی تو وہ اس میں کمی آپ کی ہے باقی کافی لوگوں کے کوششن کنٹینو آ رہے ہیں کہ آپ ٹریننگ کب دیں گے تو ٹریننگ کا یہ ہے کہ کسی بھی کام کو پورا کرنے کے بعد ہی یہ نہیں آدھا دورا تب ہی شروع کرنا چاہیے کہ اس کا جو پرارم ہے جو اس کا آرم ہے وہ ہی صحیح نہیں ہوگا تو اور زیادہ امید بھی نہ رکھیں کہ کوئی میں ایسا انجیکشن تیار کر رہا ہوں کہ کرونا کا کہ اسے لگاتے کے ساتھ ہی کرونا ٹھیک ہو جائے گا کرونا بھی ٹھیک کب ہو رہا ہے کہ جب ہم اس کا پورا احتیاط بھرتتے ہیں جو سرکشا کے جو مالک بتائیں جو اس کے سادن بتائیں اس کا کہ یہ نہیں ہے کہ انجیکشن لگاتے ہمیں کرونا ہوگا ہم کہیں بھی چین میں گھن جائیں کہیں بھی گھن جائیں تو ہمیں ایتیہ کہتے ہیں کڑائی تو بھرت نہیں ہیں تو اسی طرح ہے جو ہمارا یہ کام ہے کام آپ کو ہی کرنا ہے صرف میں تو ایک مادہ میں ہوں آپ کو کلو یعنی سنکیج دے سکتا ہوں آپ کو تھوڑا پوچھ کر سکتا ہوں کہ ہلکا سا دھکا دینا کہ بھئی چڑ جاؤ بھی اوپر کیونکہ جو لوگ فریشر ہیں اور کافی لوگ آج کل بڑے پریشان ہیں کی کچھ لوگ تو جیسے کہتے ہیں نا کی بھائی صاحب کیا حال ہے ایک ہوتا ہے کیا حال ہے بھائی صاحب تو اس میں ٹون ٹون میں ان کا جو بیچار ہوتے ہیں وہ پرگٹ ہو جاتے ہیں کو اچھ اس ٹائپ کے لوگ کچھ آج کل یو ٹوب پہ کافی کمنٹ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے جیسی جس کی سوچ تو اسی حساب سے باقی جو یہ شروع کریں گے ہم اپنا جو جو عدائے شروع کر رہے ہیں تو اس میں صرف وہی لوگ جن کو اس کی آفشکتہ ہے وہی لوگ آئیں گے باقی لوگ اپنا ٹائم ہم خراب نہ کریں اور آگے جیسا بھی ہوگا آپ کو اس سے افغدت کرا دیا جائے گا باقی اپنا جو ایسیڈ ہے یہ ایسیڈ کا کیا ہوتا ہے کی جو ہائیڈو کلورک ایسیڈ ہے ہائیڈو کلورک ایسیڈ کو ہم یوز کرتے ہیں جیسے اوائل نکالنا وہ کرنا یہ اس کا کام نہیں ہے حقیقت میں اس کا جو کام ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے کپڑوں سے نیر کو نکالنا کپڑوں سے دول مٹی اس ٹائپ کی جو جدی داغ ہوتے ہیں ان کو ریلیز کرنا ہوتا ہے باقی اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے سب کچھ کام کریں کہ کام آپ کریں گے کپڑا آپ کا وہاں سے کم جور ہوگا اس کی ایسیڈ ہے کم ہو جائے گی کہ جس کا کام ہے اسی کو کرنے دے کی جب کمکل نہیں ہوتے تھے اسٹم تو کرتے تھے آج کب تو ہر ایک کمکل ہیں اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کمکل سب سے پہنچے گا اور اس میں کافی لوگ اس ٹائپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پتہ کیا سوچ رہے ہیں کہ جب تک یہ شروع کریں جب تک ہم اپنے بندار بڑھ لیں میں آپ کو بلکل اپنے جو ایکسپیئنس بتاتا ہوں کی پیسے سے آپ کبھی بھی خوشیاں پرابط نہیں کر سکتے خوشیاں پرابط کرنے کے لیے اپنے بیچاروں کو اپنا جو وقتقت جو آپ کا سوروپ ہے اس کو ہی آپ کو آگے لے کے آنا پڑے گا کوئی آدمی سوچے کہ میرے پہ کروڑوں روپے آگے تو آپ کو خوشی مل جائے گی سویتہ تو مل سکتی ہے خوشی کے لیے آپ کو پیسے کی جہورت نہیں ہے خوشی کے لیے آپ کو انسانیت کی جہورت ہے کہ آپ اس اوپر وال سے یہ کہوں کہ بھئی مجھے ایک پرمپتہ پرمیشور مجھے اچھا انسان بنا باقی اس کے بعد سب کچھ وہ دیکھے گا اور لوگوں کو کچھ لوگ اس ٹائپ کے لگے ہیں کہ دس روپے کی چیز کو سو روپے کی بھئی بلکل کہتے ہیں انتہا کر دی ہر ایک چیز کی کہتے ہیں پتہ نہیں ابھی میں ایک ریڈ لشٹ جاری کروں گا اور اس میں جو آپ کو جو کیمکل ملے گا جو ریڈ بتاؤں گا وہ ریڈ ہوگا اس کے بعد جو آج کل جو ٹیکس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہے اور باقی آپ کا کوریئر کا جو خرچہ وہ ہوگا باقی یا دلالی کمیشن رشپت چائے پانی کسی سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ دینے والا بھی اپنا ہو لینے والا بھی اپنا ہو بیچ میں صرف یہ پوش کرنا ہے یہاں سے اٹھایا لو بھی یہ ہے اس ٹائپ کا کام اور سب جگہ پہنچے گا جو کیمکل پہنچنے والا ہوگا کیونکہ سب سے پہلے ہوتا انشاشن ہمیں قانون کے حساب سے چلنا ہے جو چیز جانے والی ہوگی وہ جائے گی کہ کسی کو اس سے پریشانی نہ ہو تو اسی ٹائپ کے کام باقی اس ٹائپ کے کام کبھی کیے نہیں نہ کرنا چاہتے کہ بھئی قانون کو یا اس ٹائپ کی کوئی دکت ہو تو دوستو ایسیڈ میں یہی ہے کہ بھئی دونوں ایسیڈ ہے ہائیڈو کلورک ایسیڈ اور ہائیڈو فلورک ایسیڈ دونوں کو جب اس کی کین کو کھولا جاتا دونوں میں دعا نکلتا ہے ہائیڈو جو کلورک ایسیڈ ہے جو نمک کرتے ہیں اس میں کم نکلتا ہے ہائیڈو فلورک ایسیڈ جو عمر راج ہے اس میں زیادہ نکلتا ہے اور سب سے زیادہ جو انڈسٹری میں یوز ہونے والا جو کیمکل ہے جو ایسیڈ ہے وہ ہائیڈو فلورک ایسیڈ ہے جس کو اچے بولتے ہیں اس سے جنگ کسی بھی کپڑے پہ رنگین کپڑے وائٹ پہ لگا اس کو ڈال دو ڈال لے کا اس کا ویدی کیا ہے جیسے آپ نے پانچ لیٹر پانی لیا پانچ لیٹر پانی کے اندر مطلب اتنا پانی لے جتنے میں آپ کا کپڑا اچھی ترے ڈپ ہو جائے کہ آپ کے اگر مال لو پانچ کپڑے ہیں پانچ کپڑے ہیں ہلکے یا بھاری تو آپ اس میں سات لیٹر کے اس پاس پانی لے اور اس کے اندر آپ پچاس گرام اچ اپ ہائیڈو پلورک ایسیڈ ڈالیں آپ کا اس کپڑے پہ ہلکے فلکے تیل کے داگ اور جنگ کا داگ کتنا بھی بھینک کرو کتنا پرانا ہو بلکل نکل جائے گا نیل کا داگ جو نیل کے داگ ہوتے ہیں بلیو بلکل نکل جائے گا اور اس میں چائے کے کافی کے داگ اس ٹائپ کے وہ نکل جائیں دودھ کے داگ ہے وہ نکل جائیں گے اور اس ٹائپ کے جو رنکل ٹائپ ہوتے ہیں رنکل پڑ جاتے وہ نکل جاتے ہیں کسی بھی کپڑے پہ لیکن اس پہ کوئی میٹل نہ لگا ہو میٹل لگا ہوگا تو میٹل کالا پڑ سکتا ہے اس کے لیے آپ کو یوز کرنا پڑے گا اوبزولک ایسڈ جس کو دانا بولتے ہیں ڈرائی ہوتا ہے نمک نہیں میں اس کو ایک طرح فٹ کری یا مصری بولوں گا کیونکہ ویسے ہی ہوتا ہے ٹرانسپرینٹ ہوتا ہے وہ نمک تھوڑا دندرہ پن ہوتا ہے لیکن جو فٹ کری اور جو مصری ہوتی ہے کھانے والی بہت ٹرانسپرینٹ ہوتی ہے وہ مصری ٹائپ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ کہتے ہیں ناجک ہے اور کام بہت اچھے ہیں تو دوستو زیادہ کچھ نہیں کیونکہ میں نے سب جتنے بھی ہائیڈو فلوریک ایسڈ ہائیڈو کلوریک ایسڈ ان کے سب کے ویڈیو پر آئے ہوئے ہیں آپ اس میں رسائن چالیسہ میں دیکھیں گے اس میں اس کا پورا ویوران ہے اور اس میں رسائن جو ایک اور ہمارا اس میں بنایا تھا رسائن پران اس میں بھی اس کا جکر کیا ہوا ہے کیونکہ تھوڑا دماغ سے سلیب ہو جاتی ہے میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں میں شادہ کبھی کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی میں بناتا ہوں اور ایمی جیٹ اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں باقی جب کسی کے کیمنٹ آتے ہیں تب میں اس کو دیکھتا ہوں باقی جو غلطیاں ہوتی ہے میں اس کو ڈیپریشن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس کو جو غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ میں جب ہی دیکھتا ہوں جب کوئی اس کے وشم بتاتا ہے کہ اس میں یہ دکت ہے یہ ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی دوستو کپڑے کا بشاہ یوں ہی نرنتر چلتا رہے گا تھوڑا موسم چینج ہوا ہے تب یہ تھوڑی ڈیلی ہے اور ڈیلی جب ہی ہوتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ بھی ہم بیمار ہیں لیکن میں کوشی کرتا ہوں بھی بیماری جب ہی ہوتی ہے جب آدمی سوچے باقی کوشی یہ رہتی ہے کہ بھئی خوش آل رہے سوست رہے باقی یہ موسم ہے یہ آتا جاتا رہتا ہے اور موسمی ہماری جو دیس ہے اس کی ایک خوبصورتی ہے باقی یہ چھوٹے موٹے جو بیماریاں ہیں یہ تو آئیں گی جائیں گی تو دوستو کپڑے کے وشے میں کوئی بھی آپ کا کوششن آپ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو بریک کے بعد جائے ہن جائے بھارت